میں ابھی ٹھیک جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں میرا یہاں سے گزرنا ہوا میں یہاں سے چل رہا تھا تو میں نے ساتھی ساتھ ایک دیوار یہاں پہ ہے اس دیوار کے ساتھ میں ایک فلیکس دیکھا فلیکس پہ لکھا ہے کہ سیو رائکہ فارسٹ لنگ ساف جمہو اور سیو جمہو جمہو اینڈ کشمیر ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور یہاں پہ پریزیڈنٹ وکرم شرمہ کی تصویر بھی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سٹریٹ لائن پہ یہ دیکھا تھا کہ رائکہ فارسٹ ایریا میں جب جیسی بھی آئی اور وہاں پہ اس پورے فارسٹ ایریا کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو کاٹا جا رہا تھا تو سب سے پہلے آپ نے سٹریٹ لائن کے مادیم سے وہ ساری تصویریں جو ہے وہ دیکھی تھی اگر میں رائکہ فارسٹ ایریا کی بات کروں تو نو سو کروڑ کے آس پاس اس جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی لاغت آنے والی تھی وہاں پہ اور کچھ دھڑے یہاں پہ بن گئے جمہو کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے ایک دو دھڑے بنے تھے غالباً اور دو دھڑے ایک دھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہے جانی پور میں واقع ہے اور یہاں سے یہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے یہ رائکہ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے فارسٹ ایریا کو بہت بڑا تھریٹ اور خطرہ ہو سکتا ہے اور دوسرا دھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہاں پہ کنجشن ہے یہاں پہ کافی زیادہ دکتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جتنے بھی وقیل حضرات ہیں اور جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان سبی کو یہاں پہ کافی زیادہ دکتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے شفٹ کرنا ہوگا جمہوینٹ کشمیر ہائی کورٹ کو اور اس ہائی کورٹ کو رائکہ کی طرف لے جانا ہوگا مگر آج جو ہیں آپ کے سامنے تصویریں ہیں تصویروں میں ساپ طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج شاید یہ جمہو جو ہے جمہو کے بار اسوسییشن کے جو دو دھڑے بن چکے تھے دونوں دھڑے شاید جو ہیں آج یونائٹ ہوئے ہیں اور یونائٹ ہونے کے بعد ہی شاید یہ فلیکس جو ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ سیورائی کا فارسٹ جو لنگس آف جمہو مانے جاتے ہیں اور یہ جو ہے کسی عام وقیل نے بات نہیں کیا ہے بلکہ بار اسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے وکرم شرمہ جی ان کی بات ہے یہ اور ان کے کہنے کے مطابق ہی شاید اس فلیکس کو لگایا جا رہا ہے حالانکہ جب ہم نے جانکاری لی تو جانکاری میں ابھی تک ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ یہ فلیکس جو ہے کس نے لگایا ہے یہاں پہ مگر اتنا ضرور جانکاری جو ہم نے پہلے ہی آپ کو دی تھی جمہویٹ کشمیر ہائی کوٹ جو ہے یہ اب شفٹ ہونے والا ہے جانی پور سے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جانکاری آپ کو دی تھی کہ یہ یہاں سے جانی پور سے شفٹ ہونے والا ہے ہائی کوٹ اور یہ رائیکہ میں اب اسٹیبلش کیا جائے گا اور وہاں پہ اس کی لاغت جو ہے نو سو کروڑ کے آس پاس آئے گی مگر نو سو کروڑ کے آس پاس اس کے بعد جب وہاں پہ اس کی فانڈیشن سٹون ڈالی گئی چیف جسٹس آف انڈیا وہاں پہ آئے انہوں نے وہاں پہ فانڈیشن سٹون وہاں پہ ڈالا اور مشین جو ہے وہاں پہ جس کمپنی کو وہ ٹھیکا ملا تھا جس کو وہ کانٹریکٹ ملا تھا وہاں انہوں نے جیسی بی وغیرہ بھی لائی تھی اور کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ جنگل کا صفحہ بھی کیا جا رہا تھا مگر ایک سٹرانگ پروٹیسٹ جو ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا ایک دھڑے نے گالیباً اگر میں بات کروں تو ایک دھڑے نے ایک سٹرانگ پروٹیسٹ کیا اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ لنگز مانے جاتے ہیں یہ جتنا بھی فارسٹ ایریا جو ہے یہاں لنگ مانا لنگز مانے جاتے ہیں جمہو کے اور دوسری طرف سے دوسرا دڑا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہاں ہمیں کنجشن ہے یہاں کافی زیادہ دکتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے جمہو کشمیر ہائی کورٹ یہاں سے شفٹ ہونا چاہیے اور یہ رائیکہ میں جانا چاہیے مگر یہ سب ساری تصویریں ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی اور آج یہاں پہ آنے کا مدہ اور مقصد میرا کچھ اور تھا مگر میرا یہاں پہ جب دورہ ہوا تو میں نے یہ فلیکس دیکھا تو سوچا کہ آپ تک بھی یہ تصویریں جو ہے ضرور پہنچاؤں گا کیا آنے والے وقت میں یہ بار ایسوسیشن جو ہے یہ انہی کا فیصلہ ہے کہ یہ جو یہاں جانی پور سے ہائی کورٹ شفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا مگر اطلاعات کے مطابق ابھی تو جمہو کشمیر ہائی کورٹ ہے وہ تو یہی ہے اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہاں سے شفٹ نہیں ہوگا اور آنے والے وقت میں جو لنگس آف جمہو ہیں جو فارسٹ ایریا ہے وہ بالکل پریزرو اور سیف رہے گا یہ جانکاری ہم تک ابھی تک آ پہنچی ہے آگے کی جانکاری جو بھی سٹریٹ لائن کے پاس آئے گی ہم ضرور امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ جانکاری جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے فیلال آپ جڑتے رہی ہمارے ساتھ